تمہید کا وقت نہیں ہے اس لئے ڈائریکٹ جو بات ہے اس کا آغاز کرتا ہوں انسان کی زندگی میں موت ایک ناخشگوار چیز ہے کوئی بھی موت کا سامنا کرنا نہیں چاہتا خواہ اس کی عمر سو سال سے بھی زائد ہو سینچری مار لی ہو لیکن اس سے بھی اگر آپ کہیں کہ آپ مرنا چاہتے ہیں تو گرچہ وہ زبان سے کہے بھی دے لیکن جس وقت موت کو سامنے دیکھتا ہے تو وہ کہتے کہ میں مرنا نہیں چاہتا موت ایسی چیز ہے اگر انسان اس کو یاد رکھے تو انسان کی زندگی میں جو بیراہ روی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آواز برابر آرہی ہے آپ کو موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اسے یاد رکھیں تو اپنی بیراہ روی کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کے پھسلتے ہوئے قدم اور بہکتے ہوئے خیالات کا مدعوہ موت کی یاد ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے اس لئے کہ موت ایک ناخوشگوار چیز ہے بہرحال اور کوئی بھی جلدی مرنا نہیں چاہتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات نہیں کی جا سکتی لیکن جب اب ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور ان کے احوال کو دیکھتے ہیں تو عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور تسلیم نے بھی موت کے حوالے سے جو باتیں پیش کی ہیں اس میں ہمارے لئے بہت کچھ عبرت ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت ملک الموت آئے تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں آئے ہیں انہوں نے کہا روح قبض کرنے کے لئے آئے ہیں یعنی کہ یہ واپسی کا وقت ہے آپ نے کہا کہ اور آئیت خلیلیں یومیتو خلیلہو کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو قتل کرتا ہے توجہ ہے آپ کی یا نہیں سن رہے ہیں کس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شان ہے مناظرے میں انبیاء اکرام کے اندر آپ اس کو دیکھیں اور غور کریں اور ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس وقت کہ آپ مناظرے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں لیکن میں اس لئے یہ بات از کر رہا ہوں کہ ان کا جو کلام ہے آپ اس پر غور کریں خواہ و نمرود سے ہو یا کسی اور سے انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو کرتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے خلیل اللہ اللہ کے دوست اور خلیل کا معنی صرف دوست نہیں ہوتا بلکہ خلیل کہتے ہیں بہت گہرے اور بہت اہم دوست کو آپ کے بھی دوست ہوتے ہوں گے آپ بھی دوستیاں لگاتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایئے جو آپ کے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست کی بنیاد پر انسان جہنم میں چلا جاتا ہے آپ اس کی دلیل مجھ سے مانگ سکتے ہیں کہ دوست کی وجہ سے کیسے جہنم میں جائے گا آپ کی سراؤنڈنگ جیسی ہوگی آپ کی فرنڈ سرکل جیسی ہوگی اس کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا اگر آپ دقیہ نوس لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر آپ خرافات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے مزاج کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے مسلمانوں کو خواہ وہ نوجوان ہوں یا بڑے بزرگ ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ ٹھیک کریں اپنی فرنڈ سرکل کو ٹھیک کیجئے یہ بہت اہم بات ہے آج آپ ایک اللہ والے کے عرص میں آئے ہوئے ہیں میرے آقا سروردعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا کہ جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے اور دوستی کرنے کا جو ذابطہ دیا فرمایا ہے کہ مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَدَ لِلَّهِ جس نے اللہ کے لئے دوستی کی اور اللہ کے لئے دشمنی کی وَعَتَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ جس نے اللہ کے لئے عطا کیا جس نے اللہ کے لئے کچھ نہیں دیا روکا فرمایا فَقَدْسِ تَقْمَلِ الْإِمَانِ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا لیکن ہمارے ہاں ایسی دوستیاں ہیں کہ ہمارے نوجوان جانتے بھی نہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر جو دوستوں کی فیرست ہے ان کا طریقہ ایکار کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے ان کا مزاج کیا ہے اور وہ انہیں اپنا دوست بنا رہے ہوتے ہیں کسرس سے لوگ دوست بناتے ہیں یہ بات زمناً آ گئی ہے چونکہ عمل کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے کیلئے کہا گیا ہے اس لئے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں آپ اپنے دوستیوں کو ٹھیک کیجئے ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کو دینی رجحان پروائیڈ کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کو دینی مزاج دے سکیں ان لوگوں کے ساتھ نہ رہے ہیں جن کے ساتھ رہ کر آپ کے خیالات کی پاکیزگی بھی برباد ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے ہیں جن کے ساتھ رہ کر آپ کے عقیدے میں بھی خرابی پیدا ہو جائے آج کل انسان کا سب سے بڑا دوست کون ہے بتائیے یہ موبائل بولے سب سے بڑا دوست ہے یا نہیں اس کو کہیں سے فرصت ملے تو وہ موبائل کے ساتھ بیٹھتا ہے صحیح بات ہے یا غلط آپ کا رسپونسیو ایٹیٹیوٹ کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بات سن رہے ہیں ورنہ دو بجے میں تو اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں اگر ہوتا بھی تو میں آپ کو شاید نہ خطاب کر پاتا اس قدر وقت جانے کے بعد تو آپ کا عمل معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں سب سے بڑا انسان کا دوست اس وقت موبائل ہے کہ وہ اپنی فرصتوں میں سب سے پہلے موبائل کو اپنے ساتھ لیتا ہے تو پتہ چلا کہ موبائل اس کا سب سے بڑا دوست ہے ماں سے بات نہیں کرتا جس وقت ماں سامنے بیٹھی ہو اس وقت اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ بیوی سامنے بیٹھی ہو تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے شوہر سامنے بیٹھ ہو تو موبائل میں وہ لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی موبائل تھما دیا جاتا ہے خیر یہ نہ کریں میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں ایسا مت کیجے یقین جانئے یہ حقیقی بات ہے سکرین کا جو نشہ ہے وہ آپ کے دماغ کو حیک کرتا ہے اور آپ اس میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو دنیا کی خبر نہیں رہ جاتے ہیں اس لئے اگر آپ موبائل کو یہ بنا دوست بناتے ہیں تو آپ موبائل پر کرتے کیا ہیں یہ خاص بات ہے آپ یوں ہی ریل دیکھ رہے ہیں یا آپ کچھ بھی ایکسپلور کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن اگر آپ موبائل سے ہی دل لگا بیٹھے ہیں تو اس موبائل پر ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں سے آپ کے دنیا اور آخرت کا راستہ سور سکتا ہے یعنی آپ کے لیے وہ کامیابی کا راستہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی کچھ نوجوان توجہ نہیں کرتے بہت سارے لوگ ہیں موبائل پر سوشل میڈیا پر جن کی صحبت میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا عقیدہ بھی برباد ہوگا آپ کا عمل بھی برباد ہوگا آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی کتنے بداخیدیں ہیں جو موبائل پر پہل رہے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ اہل سمت والجماعت کے علماء کے پلیٹ فارم کے قریب ہوئی ہے آپ کو جو برکات ملیں گی آپ کو جو سکون ملے گا آپ کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آئے گا اس جگہ آپ محسوس کریں گے کہ ان علماء کی صحبت کتنی خوبصورت ہے ان اچھے لوگوں کی صحبت کتنی خوبصورت ہے جس نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے موٹیویشنل سپیکرز کی کلاسز جوائن کرتے ہیں آن لائن آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے فیس سے جمع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں ہیں ڈپریزڈ ہیں تو اب باہر نکل آئیں کسی طرح لیکن اگر آپ علماء اہل سنت کو سننا شروع کریں اسی موبائل کے اندر قرآن کی تفسیر کا درس بھی چل رہا ہوتا ہے اسی موبائل کے اندر درس قرآن کا نظام بھی موجود ہے آپ خود بھی سن سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں آپ گھر میں کوئی دس منٹ پندرہ منٹ کا وقت معین کر دیں کہ یہ وقت ہے جس وقت ہماری ساری فیملی بیٹھ کر درس قرآن سنے گی آپ کو معلوم ہے اس کا ریزلٹ کتنا بڑا آئے گا آپ کو معلوم ہے اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت آئے گا آپ محنت نہیں کرتے اپنی لائف کو ٹھیک کرنے کی آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں اپنی لائف کو درست کرنے کی یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ٹینشن ہے بیماریاں ہیں محلی کا مراز ہیں گمبیٹ ڈیزیز نے آپ کے گھروں میں معاشرے میں قبضہ جمع لیا ہے لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں دس منٹ پندرہ منٹ بھی روز نکال کر اچھی باتیں سننے کے عادی بن جائیں تو خدا کی قسم آپ کی زندگی کا یہ سب سے قیمتی وقت ہوگا سب سے اہم وقت ہوگا جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا آپ سوچ رہے ہیں شاید میں کوئی خطابت کا جملہ استعمال کر رہا ہوں واللہ میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ بات کہتا ہوں اس کو قبول کیجئے آپ ٹینشن میں ہیں مسئیبت میں میں امت مسلمہ کو دیکھتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اگر دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں ان کو لوگ حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے چائے خانوں پر بیٹھ کر آپ ڈسکشن کرتے ہیں صبح شام پان کی دکانوں پر ڈسکشن ہوتا ہے کہ ہمیں زلیل کیا جا رہا ہے حقیر کیا جا رہا ہے ہمیں عزت نہیں مل رہی ہمیں وقار نہیں مل رہا ہے آپ اپنے کردار کی طرف توجہ کی اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اچھی محفلوں میں اچھی صحبتوں میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہو جاتے اچھی صحبتوں میں بیٹھنے کے عادی بنی جس وقت کوئی پروگرام ہو کوئی جلسہ ہو کوئی محفل ہو اور اپنی محفلوں کو بھی ایسا منظم کیجئے کہ لوگ اس سے گھبراہت یا اکتاہت کا شکار نہ ہو بلکہ ان کی رغبت اس محفلوں میں بنی رہے ہیں ان کی توجہ اس محفلوں پر رہے ہیں اگر آپ کی محفلیں ایسی ہو جو اٹریکشن پیدا کریں آپ کی محفلیں ایسی ہو جو آپ کو اپنی طرف کیجئے آپ کی محفلیں ایسی ہو جو لوگوں کو اپنی طرف بلائیں جن کے اندر کشش موجود ہو تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں چائے کھانوں پر کھڑے رہنے والا انسان چائے کھانے پر نہیں کھڑا رہے گا وہ محفل کے اندر آ کر بیٹھ ضرور جائے گا اگر اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی یہ آپ کو کرنا ہوگا یہ آپ ارز کی محفل کریں بزرگان دین نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے ان کے اندر اٹریکشن ایسی تھی ان کے اندر کشش ایسی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا بولیے میں غلق کہہ رہا ہوں اپنی صحبت کی طرف کھینچا بزرگوں کا ارز کرتے ہیں لیکن بزرگوں کی تاریخ پر غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے کیسے کھینچا ہے کھانے پینے کے نام پر کوئی کسی کا ایسا گرویدہ نہیں ہو سکتا اگر کسی کو دولت دی جائے تو کوئی کسی کا ایسا گرویدہ نہیں ہو سکتا میں نے بادشاہوں کے دربار میں رہنے والے انسانوں کو بادشاہوں کی بغاوت کرتے دیکھا ہے میں نے بادشاہوں کے درباروں میں ان کے دسترخانوں پر بیٹھ کر مرقن غزائیں کھانے والوں کو بادشاہوں کو گالیاں دیتے دیکھا ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم ان اللہ والوں کے آستانے وہ آستانے ہیں ان کے کھان آہوں کی کشش اور ان کے جلووں کا اٹریکشن وہ اٹریکشن ہے کہ کسی کو کوئی سمنان سے کھیچتا ہے کسی کو کوئی پاک پتن سے کھیچ رہا ہے کسی کو کوئی اجمیر سے کھیچ رہا ہے کسی کو کوئی دلی سے کھیچ رہا ہے اور جو ایک بار ان کے آستانے پر آتا ہے کبھی نہیں جاتا ان کی صحبت میں ایک بار جو آئے کبھی پلٹ کرنے یادا اس کا دل ایسا لگ جاتا ہے پھر وہ کہیں جانے کے لیے تیار رہے تو ہمیں بھی اپنی محفلوں پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنی محفلوں کو کیسے منظم کریں ابھی مجھ سے کارکونا نے جلسہ یہ گفتگو کرتے تھے کہ اگر آپ کا خطاب پہل ہو گیا تو سارے لوگ چلے جائیں گے میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہوں اور مجھ سے بڑے بڑی شہرت والے لوگ ممبر پر موجود ہیں تو کیوں چلے جائیں گے کہنے آپ کا خطاب ہوگا تو سب چلے جائیں گے میں ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ سے بس یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ زبردستی لوگوں کو اپنے جلسوں میں نہ بیٹھائیں زبردستی نہ کریں جتنی دیر تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں گے خوشی سے اتنی دیر تک آپ لوگوں کو جلسے میں بیٹھائیں خوہ آپ کا کوئی خطیب پڑھ پائے کہہ پائے کوئی سگو کر پائے یا نہ کر پائے لیکن آپ لوگوں کو ایسا نہ کریں کہ جب آپ دوسرا کوئی پروگرام کریں تو لوگ پہلے سے ان کا مائنسٹ ہو کہ ارے یہ تو جلسہ انہوں نے کیا ہے اب یہ پورا ٹائم ہمارا رات بھر کر لیں گے تو آپ کو اپنی محفلوں کو منظم کرنا ہوگا خود کہ اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہو اور ہمارے صوفیہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ بز میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب یہ ہے کہ ابھی لوگوں کے اندر سننے کا جذبہ باقی ہو اور شوق سماعت باقی ہو محفل کا اختتام ہو جائے یہ نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں اور محفل جاری رہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے اندر سننے کا جذبہ باقی ہو اور محفل کا اختتام ہو جائے اس لیے کہ جب کبھی بھی دوسری محفل ہو تو لوگ دوڑ کر اس محفل کی طرف دوڑیں کہ ابھی تو سننے کا جذبہ باقی تا محفل کا اختتام ہو گیا ان حکمتوں کو آپ کو اپنی محفلوں کے اندر لانا ہوگا اور اگر میری بات اچھی لگے تو آپ اسے قبول فرمانے اگر آپ اچھی صحبتوں کی طرف توجہ دیں گے تو میں آپ کو بابا جو ہے وہ حضور محبوب الہی کی صحبت کی طرف لے جاؤں گا اگر آپ اچھی صحبتوں کی بات سننا چاہیں گے تو میں آپ کو حضور غری نواز کی صحبت کی طرف اس کا جلوہ دکھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ اچھی صحبتوں کی طرف توجہ کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پھر ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جو اللہ والوں نے کام انجام دیا ان کے اندر کیسا اٹریکشن اور کیسی کشش اور آج بھی میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو ممبر پر ہیں یا جو کہیں اور سے میری بات سن رہے ہوں میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں آپ کا خادم ہوں لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر جو کشش رکھی ہے پچھلی کسی امت میں یہ کشش مردانِ خدا کے اندر موجود نہیں تھی جو اس امت کے اندر موجود ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ میں قاضی صلی اللہ پانی پتی مظہری تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں رجالو حاضحی الامتے اکثرو ارشاداً و اقوی تاثیراً فی الناسے بالجذب اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا اس امت کے رجال میں جو اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے وہ پچھلی کسی امت کے رجال میں اٹریکشن موجود نہیں تھی اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تنہا بندہ ہند کی سرزمین پر قدم رکھے تو نبتے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے چھوڑ دے یہ بات کسی پچھلی امت میں بھی تمہیں ملتی ہو تو مجھے دلیل پیش کرو نہیں پیش کر سکتے یا رسول اللہ 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 اس لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ دوستی کس سے لگاتے ہیں اوباشوں سے خندوں سے موالیوں سے جو ہے وہ سڑک پر کھڑے ہو کر کے گانجا اور دارو پینے والوں سے گالی پینے والوں سے جن کی زبان پر دن رات گالی کے کلمے ہیں یا آپ دوستی اس سے لگاتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے آپ دوستی اس سے کرتے ہیں جو اللہ کا اللہ ہوا بر 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 جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے آپ دوستی کس سے کرتے ہیں یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کی دوستیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی صحبتوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کا روح کیا ہوگا آپ کس طرف جائیں گے آپ کے بچے کس طرف جائیں گے آج لوگ آتے میرے پاس دعا کریں میرا بچہ شراب کا عادی ہے دعا کریں میرا بچہ جو ہے وہ گالی بکنے کا عادی ہے خدا کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کے غم کی وجہ سے خودکشی کر لی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنے بیٹے کا غم بچے کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں بیٹے کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے میں جانتا ہوں جو بچوں کی وجہ سے خودکشی کر لی ان کے عامال دیکھ کر ان کا طریقہ کار دیکھ کر ماں باپ کو یہ اسپیکٹیشن تو نہیں ہوتی کہ جس بچے کو ہم نے پالا ہے پڑھایا ہے لکھایا ہے وہ بڑا ہو کر کے ایسی حرکت کرے گا کہ سر بازار ہمیں گالی دے گا جس وقت وہ شراب پیے گا کوئی ایسا عمل کرے گا کسی بھی نشے کا عادی ہو جائے گا جو اس کا توازن اقلی جاتا رہے گا وہ لحاظ پہ نہیں کرے گا کسی کا میرے پاس ایک صاحب آئے ان کی چھوٹی نواسی ان کے ساتھ تھی انہوں نے آ کر مجھ سے کہا حضرت میری بچی کے لئے دعا کر دیں میں نے کہا خیر ہے کیا باتیں فرمایا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی بھری جوانی میں بیوہ ہوئی تو میں نے ان کو صبر کی تلقین دی انہوں نے آسو پوچھتے ہوئے کہا حضرت وہ بیوہ ہو گئی لیکن وہ اس کے شوہر کی زندگی میں بھی بیوہ ہی رہی جب تک وہ زندہ تھا تب بھی وہ بیوہ تھی میں نے کہا وہ کیوں کہا اس لیے کہ وہ شراب کا ایسا عادی تھا کہ شراب پیتا تھا گھر کا سارا سامان بیش کر اور میری بیوہ بیٹی کو مارتا تھا اس کے گال پر چہرے پر نشانات تھے اور یہ چھوٹی بچی اس کو مارتا تھا اور اس نے نئے کپڑے کبھی نہیں پہنے اس کی بیٹی ہے یہ چھوٹی اس نے کبھی خوشی نہیں دیکھی عید کے دن بھی یہ جو ہے وہ پرانے کپڑے پڑے پہنتی تھی حضرت میں صرف یہ دعا کرتا ہوں آپ سے کہتا ہوں دعا کر دیں کہ میری بچی کو اللہ صبر جمیل دے اور اسے خوشیاں آتا کریں آپ سوچ سکتے ہیں اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی جس نے اپنی بچی کو پال پوس کر بڑھا کیا اور پھر ایسے کے ہاتھ پر بیعہ دیا جو اسے مارتا ہے پیٹتا ہے دن رات شراب پیتا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں کا نکاح ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کریں جو بہت امیر ہیں رئیس ہیں پیسے والے ہیں امیر بھی ہے رئیس بھی ہے لیکن اگر شراب پیتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہیں کرتا وہ تمہاری بچی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گا وہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گا اس لیے اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کماری رہ جاؤ لیکن باپ سے کہو اببا کسی خریب سے تھیلہ چلانے والے رکشہ چلانے والے سے میرا نکاح کر دو لیکن میں نہیں چاہتی کہ کسی شرالی کے ساتھ میرا نکاح ہو میں نہیں چاہتی کسی جواری کے ساتھ میرا نکاح ہو اور پڑھاؤں والوں یا جو بھی آپ کے گاؤں کا نام ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے صرف ایک کام کرو اپنی بچیوں کا نکاح شرابیوں سے کرنا بند کر دو جواریوں سے کرنا بند کر دو یہ ارادہ کر لو بچیاں کماری رہ جائے تو رہ جائے لیکن کسی شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیں گے تم دیکھنا تمہارے ہاتھ شرابیوں کا ریشیو گھڑ جائے گا تم دیکھو کہ تمہارے ہاتھ جواریوں کا ریشیو گھڑ جائے گا اس لیے انہیں معلوم ہے کہ عیب ہے تو کیا ہوا نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا شراب پیتے ہیں تو کیا ہوا جواں کھیلتے ہیں تو کیا ہوا بنگلہ تو ہے گاڑی تو ہے کار تو ہے اس کے بلبوتے پر ہم نے کہا کر لیں گے تم یہ اہد کر لو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بے وفاؤں سے اپنی بچیوں کا رشتہ نہیں کریں گے کیونکہ صحبت بہت اہم چیز ہے بہت اہم ہے کہ آپ کس کے دوست ہیں کس کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں کس کے ساتھ رہتے ہیں یہ ایک خاص بات ہے عمل کیلئے بھی مجھ سے کہا گیا تھا یہاں رکھ کر میں نے اتنی بات آپ سے کر دی ورنہ میں شروعات میں اقتدقید کی بات کرنا چاہتا تھا کہ دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو تمہیں اچھا کر دے تمہارا رجحان اچھا کر دے میرے آقا صرف علم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاعت فرمایا وہ مشہور حدیث پاک ہے حضور فرماتے کہ صحبتوں کی مثال دوستیوں کی مثال کیسی ہے فرمایا ایسی ہے جیسے تُو کسی آپ کی زبان میں کہتا ہوں کسی ویلڈنگ کرنے والے کے پاس بیٹھے اور وہ تُو اس سے کچھ خریدے یا نہ خریدے وہ کچھ تجھے دے یا نہ دے لیکن اس سے جو چنگاری اٹھے گی اس سے تیرا کپڑا بھی جل جائے گا اور اچھے لوگوں کی مثال ان کی دوستیوں کی مثال فرمایا کہ جس طرح تُو کسی اتار کے پاس بیٹھے کسی اتر بیچنے والے کے پاس بیٹھے یا تو تُو اس سے کچھ خریدے گا یا تو وہ تجھے کچھ دے گا اگر تُو کچھ نہ بھی خریدے وہ تجھے کچھ نہ بھی دے تو اس سے اٹھنے والی خوشبو سے تُو تیری مشامجہ مہتر ہوتی رہے گی اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے خلیل اللہ وہ کیا ہے اللہ کے دوست ہیں میں ارضیے کرنا چاہتا تھا کہ موت کیسی چیز ہے آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی دوست کسی دوست کی جان لیتا ہے آپ نے جب یہ بات کی فرشتے چلے گئے اور جا کر ارض کی باری تعالی تیرا خلیل تو یہ بات کہتا ہے جواب آیا جاؤ جا کر کہو کہ کیا کوئی دوست بھی اتنی بات کرتا ہے جب کوئی دوست اس سے جان مانگے اللہ کیا اتنی بات کوئی دوست کرتا ہے اگر اس سے کوئی جان مانگے میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت ایک ایسی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن جس وقت ملک الموت ان کے پاس آئے اور یہ صحیح حدیث ہے نا کہ انہوں نے ایسا تماشا لگایا کہ ملک الموت کی آنکھ باہر آگئی آپ نے سنائے یا نہیں سنائے سنائے نا اچھا یہاں رکھ کر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نبی لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی نبوت کے منصب سے نہیں ہٹتا وہ اپنے منصب پر رہتا ہے نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے ساتھ یہ عمل کیا وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں نبی ہیں اور نبی ہو کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ تم نے مارا کیوں ہے پوچھا نہیں پوچھا پتا چلا کہ انہوں نے جو عمل کیا وہ نبوت کی جوڈیشنی سے باہر نہیں تھا پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ آلہ حضرت کا ایک شیر ہے اس شیر پر جرہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ فرشتوں کو نبی کے بارگاہ نوکر کہا اور وہ کہا وہ اس پر جرہ کرتے تھے اس پر مجھے یہ بات یہاں یاد آئی کہ آپ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر انہوں نے جو عمل کیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ تم نے یہ کیوں کیا ہے بلکہ کیا فرمایا کہا کہ ایک جانور لے جاؤ بیل لے جاؤ اور وہ لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا کیا کہا یہ کیا ہے کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے اس کے نیچے آئیں گے اتنے سال بڑھا دی جائیں کہا اس کے بعد کہا سمب الموت کہا پھر اس کے بعد کیا ہے کہا اس کے بعد پھر جانا ہی ہے تو کہا جب اس وقت جانا ہے تو پھر ابھی چلتے ہیں لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تم نے یہ عمل کیا کیوں ہے یہ بات نہیں پیچھی کہ کیوں یہ کام کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ یہ عمل کریں تو اللہ یہ نہیں پوچھتا بلکہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جا کر میرے قلیم سے کہہ دو جتنا سال چاہتا ہے اتنے سال بڑھا دیے جائیں گے تو پھر امام الانبیاء جن جے پیچھے موسیٰ قلیم اللہ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا ان کی شان بیان کرتے ہوئے میرے امام کے دے تیرے در کا درباں ہے جبریل آزم تیرا مدھخہ ہر رسول و ولی ہے اللہ اکبر یہ موت کی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر آئے اور آ کر کہا کہ اے میری ماں اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا ہے موجزہ دیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں کوڑیوں کو شفاہ دیتا ہوں اے میری ماں میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے زندہ کروں اور تجھ سے باتیں کروں توجہ ہے یا نہیں کہ میں تجھے زندہ کروں اور تجھ سے باتیں کروں ماں نے کہا کہ کون سے ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتی ہر ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں لیکن بیٹوں کو فرصت نہیں ساری چیز کی فرصت ہے لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو تھوڑا وقت ہی سہی نہیں لیکن ایک quality time ہونا چاہیے تمہارا کہ تم اپنی ماں کے پاس بیٹھو یا اپنے اببہ کے پاس بیٹھو تم کہو گے ہم نے بڑا کچھ پڑھا لکھا ہے ہم دنیا کے بارے بہت جانتے ہیں بچے کہتے ہیں اببہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کو راجنیتی کا پتہ نہیں ہے ہم زیادہ جانتے ہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ جانتے ہیں لیکن وہ تمہارا باپ ہے اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے اور اس سے کسی نصیحت کیلئے کہو گے باپ گر سے رکشہ چلانے والا ہے باپ گر سے جو ہے وہ سبسی بیچنے والا ہے اس نے کوئی علم نہیں حاصل کیا لیکن جس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا خدا کی قسم جس طرح وہ اخلاص کے ساتھ نصیحت کرے گا تیرے معاشرے میں تیرے سلاج میں تیرے دوستوں میں تجھے کوئی ویسی نصیحت نہیں کر سکتا جس انداز میں تیرے جو بات کو اخلاص سے کرے گا وہ کوئی نہیں کر سکتا اور جتنے در تو اپنی ماں کے پاس بیٹے گا کتنا قیمتی لمحہ ہے تم اپنی مصروف لائف میں ان چیزوں کو مس کر رہے ہو تھوڑی در بیٹھو پیروں کے پاس بیٹھنے سے ہم نہیں روکتے بیٹھو لیکن ماں کے ساتھ ایک کوائلٹی ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ بیٹھ کر کے ماں سے باتیں کریں کچھ اس کی سنیں کچھ آپ اس سکیں یہ بڑی خوڑی اچھی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو میرے پاس بیٹھا کر میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کارہائے نبوت کے اہم ذمہ داریاں تھی اور مصروفیت تھی سامنے فیرون جیسا دشمن کھڑا ہوا تھا دین کا کتنے کام تھے آپ کو کیا کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی ذمہ داریاں تھی لیکن اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے ماں کی کوئی بیعد بھی نہیں کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا اے ماں میرے اوپر کارہائے نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں اگر میں بیٹھوں تو میں کیسے ان ذمہ داریوں کو پورا کروں مجھے ماف کر دے اور جب بھی تجھے مجھے دیکھنے کا جی چاہے تو یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ کی طرف سے میں آتا جاتا ہوں تو اس کی طرف دیکھ لیا کر توجہ ہے یہ بات قدرت کی غیرت کی ڈائری پر نوٹ ہو گئی خاص بات ہے یہ بات قدرت کی غیرت کی ڈائری پر نوٹ ہو گئی مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے رب عرینی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب کیا آیا انذر الجبل اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھ یہ کتنی اہم بات ہے میں حضرت موسیٰ کی شان میں بیعت بھی نہیں کرتا معافی مانگتا ہوں لیکن بچوں کی ترغیب اور آپ کی ترغیب کے لیے یہ بات کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کہتا ہے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھیں آخر یہ پہاڑ کی طرف دیکھنے کو کیوں کہا کہا اس لیے کہا ہے کہ جب ماں نے کہا تھا موسیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں حضرت موسیٰ نے کہا ماں پہاڑ کی طرف دیکھیں موسیٰ کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھیں اس لیے اس لیے اس لیے ماں کے بارے میں مہتات رہو ماں کے بارے میں خیال کرو کوشش کرو کہ اس کے پاس بیٹھو وقت دو کیونکہ جو دعا اس سے تمہیں ملے گی میرے آقا نے ارشاد فرمایا ماں کی دعا باپ کی دعا بیٹوں کے حق میں اسی طرح ہے جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے پیر سے دعا کراتے ہو اللہ اکبر کبیرہ سسرال والوں سے دعا کراتے ہو ماں سے دعا نہیں کراتے باپ سے دعا نہیں کراتے باپ سے دعا کراؤ اور دعا کرانے کا طریقہ کیا ہے جب باپ کا دل خوش کرو گے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے باپ کے دل سے خود بخود دعا نکل جائے گی ماں کا دل خوش کرو گے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے ماں کے دل سے خود بخود دعا نکل جائے گی ہم کو تو کہنا پڑتا ہے نا کہ حضرت میرے لئے دعا کیجئے گا نقیب صاحب میرے لئے دعا کیجئے گا پیر صاحب میرے لئے دعا کیجئے گا مولانا صاحب میرے لئے دعا کیجئے گا امام صاحب میرے لئے دعا کیجئے گا ماں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی ماں کا دل خوش کر کے دے اللہ کی عزت کی قسم جو ماں کا دل خوش کر دے وہ وقت کا بایزید مستعمید نعاء تکبیل داری رسالت داری رسالت مسلکِ آرہ حضرت اُرسِ مقدد حضرتِ اللہمہ سعیدہ عدنمیہ صاحب قبلہ ماں کا دل خوش کر دے اللہ اکبر حضرتِ بائزید بستامی رحمت اللہ ان کا مقام اولیاء میں یہ علماء بیٹھے ان سے تصدیق کرائیے صوفیاء کہتے ہیں کہ جو مقام فرشتوں میں حضرتِ جبریلِ امین کا ہے وہ مقام اولیاء میں حضرتِ بائزید بستامی کا ہے چودہ سال تک ماں سے اجازت لے کر کہ ماں میں تیرا حق دا کروں یا اللہ کہا خدا مجھے معاف کر دے اور مجھے اجازت دے کہ میں مارفق کی راہ پر نکل سکوں ماں نے اجازت دی بارہ سال چودہ سال جنگلوں میں بھٹکتے رہے اللہ اکبر کبیرہ اگر میں بھٹکنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس میں کوئی بیعدوی اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بھٹکتا رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مدعا تھا جو چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکتا اور بارہ سال تک جنگلوں بیابان میں نفس کو کچلتے رہے مارتے رہے اور اللہ اکبر مجاہدہ پہ مجاہدہ کرتے رہے چودہ سال کے بعد گستام کے قریب سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ بارہ سال چودہ سال گزر گئے ہیں ماں کی زیارت نہیں کی آؤ ماں کی زیارت کر لیں سرزیوں کا موسم تھا رات کا وقت تھا اللہ اکبر کبیرہ اپنے ماں کے دروازے پر پہنچے تو سوچا ساری زندگی ماں کو کوئی تکلیف جو ہے وہ آسانی نہیں دی اب اس کو تکلیف میں کیوں ڈالوں جب ماں اٹھے گی تو دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اس سے ملاقات کروں گا دروازے کے ساتھ سکھڑے ہو گئے جب تحجد کا وقت ہوا ماں بیدار ہوئی وضو کیا مسلح پر بیٹھی نماز پڑھا تو حضرت باعزید روان لگا کر سننے لگے کہ دیکھو میری ماں دعا کیا کرتی ہے حضرت باعزید مستامی کہتے ہیں میری ماں نے دعا میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میرا بیٹا باعزید چودہ سال سے تیری تلاش میں نکلا ہوا ہے اے میرے مالک وہ تیری معرفت میں نکلا ہوا ہے یا اللہ میرے بیٹے کو اپنی معرفت عطا کر دے حضرت باعزید کہتے ہیں چودہ سال میں مجھے ملایت کا وہ منصب نہ ملا جو باہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ نے اس وقت تحجد کی رات یہ کتنی بڑی بڑی آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی قیمتی دولتیں آپ کے پاس ہیں آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن تور پر تشریف لے گئے اللہ اکبر ماں کے انتقال کے بعد تو اللہ نے آپ سے کہا موسیٰ آج سمل کر بات کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے مالک میں ہمیشہ تجھ سے بات کرتا ہوں جلوت کی خلوت کی ساری باتیں کرتا ہوں تُو نے کبھی نہ کہا کہ موسیٰ سمل کر بات کرنا آج کیوں کہتا ہے کہا اے موسیٰ جبکہ مجھ سے بات کرنے آتا تھا تیری ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی اے میرے مالک میرا موسیٰ میرا بیٹا جلالی ہے اگر اس سے کوئی جملہ نکل جائے تو اسے درگزر کرنا لیکن اللہ اکبر کبیرہ آج وہ تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے اس لیے سمل کر گفتگو کرنا ماں کی ذات کتنی بڑی ہے اور کتنی اہمیتوں کی حمل ہے یہ بات قابل غور ہے اس لیے اپنی ماں کا خیال کرو اور شراب جیسی لانت سے اپنے آپ کو بچاؤ جس وقت تم یہ نشا کرتے ہو تو میں نہیں معلوم تمہارے ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی وہ کس کنڈیشن سے گزر رہے بہنوں سے کہتا ہوں بیٹیوں سے کہتا ہوں میری بہنوں خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے کردار کو اچھا کرو نقصان جو کوف تمہارے ماں باپ کو پہنچتا ہے وہ کسی کو نہیں پہنچتا کسی کی بیٹی باپ کی عزت کو نیلام کر دے تو میں نہیں معلوم جس وقت تم ماں بنوگی اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ بچوں کا درد کیا درد ہوتا ہے بیٹیاں باپ کی عزتوں کو سرعام نیلام کر رہی ہیں میں نے دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ تمہارا منصب نہیں ہے چوک اور چورہوں پر کھڑو کر سگریٹ پینے والوں سے تم رات پر فون پر بات کرو یہ تمہارا منصب نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر تم کسی کے ساتھ دل لگی کرو یہ تمہارا منصب نہیں ہے تم سیدہ کائنات کی کنیز ہو مصطفیٰ جانے رحمت کی امت کی بیٹیاں ہو اللہ اکبر کبیرہ تمہارا منصب یہ نہیں ہے خدا کیلئے خدا کیلئے اپنے ماں باپ کے دل کو نہ دکھاؤ ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو چار دن کی محبتوں کے کھیل کے بعد تمہاری ساری زندگی جہنم سے بتر بن جائے گی اس لئے خدا کیلئے اپنی سراؤنڈنگ کو اپنی دوستی کو اچھا کرو اور اگر تم یہ نہیں کر پاؤ گے تو تم یہاں بھی رسوہ ہوگے اور وہاں بھی رسوہ ہوگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری ماں میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے بات کروں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا جواب سنیے کہتی ہے بیٹا میں موت کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتا موت میں جو تکلیف ہوتی ہے ایک عام انسان کے بارے میں یہ بات کروں اگر آپ کی توجہ ہو سن رہے ہیں آپ میری بات کہ کتنی کنڈیشن خراب ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں موت جس وقت آئے گی اس وقت دیکھ لیا جائے گا موت آئے گی تو دیکھا جائے گا اس وقت پتا چلے گا کہ کیسے دیکھا جائے گا موت کو کیسے دیکھا اچھے 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 لوگوں کے پسینے موت کو دیکھ کر چھوٹ جاتے ہیں میرے بھائیوں جس وقت آپ موت کا سامنا کریں گے میں یہ بات آپ سے ارض کروں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام جلال الدین سوطی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس وہ کہتے ہیں کہ میں اس کوشش میں رہتا تھا کہ مجھے پتا چل جائے کہ جس وقت کوئی مرتا ہے وقت نزا کی کیفیت ہوتی اس کی کنڈیشن کیا ہوتی وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے میں یہ چاہتا تھا میرے دل میں یہ ایکسائٹمنٹ تھا کہ میں اس بات کو جانوں کہ مرتے وقت محسوس کیسا ہوتا ہے کیسی سفوکیشن ہوتی کیسی اکتہت اور گھبرہت ہوتی وہ کہتے ہیں میں اس کوشش میں تھا لیکن مجھے اس کا جواب نہ مل سکا لیکن میرے والد حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جس وقت ان کے وسال کا وقت قریب آیا توجہ سے سنیے گا اور اس کو سن کر اپنے دماغ میں کوئی بدگمانی مت پیدا کیجئے گا صحابہ اور اکابرین کے عمل ان کی جو وضاحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں وہ امت کی عبرت کے لیے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس کو کوئی تعبیل کر سکتا ہے یا اس کا غلط انگل نکال سکتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ موت کی کیفیت کو سمجھ سکیں اور آپ اپنی بیراہ روی پر لگام لگا سکیں کون ہیں صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عاص مقام کتنا بڑا ہے کیسے متقی کیسے پریزگار ہیں جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی طرف لشکر بھیجا آپ ملک شام کے لشکر کے ساتھ تھے خیمے لگائے گئے جنگ ہوئی جنگ میں مسلمان فتحیاب ہوئے واپسی پر سارے لوگوں نے اپنے اپنے خیمے نکال کر بیت المال میں جمع کرنا چاہا حضرت عمر بن عاص نے کہا میرا خیمہ نہ نکالا جائے لوگوں نے کہا کیوں نہ نکالا جائے کہا اس لیے کہ میرے خیمے میں کبوتروں نے گھوسنا لگایا ہے کبوتروں کے گھوسنے لگے ہوئے ہیں اگر تو انہیں میرا خیمہ نکال دیا تو کبوتروں کے گھوسنے اجر جائیں گے انہوں نے بچے دیئے ہیں ان کے بچے بے گھر ہو جائیں گے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ ان کے میرے خیمے کو نکالا جائے خیمے کا جو بھی پیسہ ہے وہ میں بیت المال میں جمع کر دوں گا ایسے نیک اور متقی اللہ اکبر ایسے صحابہ میں بھی کٹیگریز ہیں صحابہ میں بھی درجے ہیں صحابہ میں بھی منصب ہے حضرت عمر ابن آس ایسے صحابی اللہ اکبر کبیرہ کہ کبوتروں کا گھوصلہ نہیں اجار نے دیا اللہ اکبر آج تو لوگ لوگوں کے گھروں کو اجار رہے بیراہ روی کے ساتھ میں کسی کی طرف یہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں لوگوں کا گھر توڑنے والوں جس وقت تم لوگوں کا گھر توڑتے ہو کہ سوچ لیا کرو اللہ اکبر کبیرہ کہ اتنی آہوں کو کس طرح پرداش کر سکو گے اتنی تکلیفوں اور اتنی ماسو اتنے جو ہے وہ دل دکھانے والوں کی آہوں کو کس طرح پرداش کر سکو گے مظلوموں کی آہ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ مظلوم کی آہ سے دنیا کی بڑی بڑی سلسلتیں نہ بچ سکیں مظلوموں کی آہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کی قاہ مٹی ہو گئی پھر تمہاری حیثیت کیا ہے اس لیے لوگوں کا گھر توڑنے سے پہلے ہزار بار سوچا کرو کہ ہم کسی کا گھر توڑیں گے تو اس کی آہ کا بدلہ اللہ اکبر کبیرہ ہمیں کس شکل میں تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے بچو جو مظلوموں کی آہ سے نہیں بچے گا دنیا اور آخرت کو برباد کرے گا اس لیے میرے بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں کہ مظلوموں کی آہ سے بچو بچو لوگوں کی آہ سے غریب کا دل نہ دکھاؤ مسیبت زدہ کا دل نہ دکھاؤ اس وقت امت کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں کس طرح دل توڑتے ہیں کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا تو غریب کو ایسی ٹیڑی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا دل چھلی ہو جائے اللہ نے کسی کو اچھی برادری میں پیدا کیا ہے تو وہ نیچی برادری والے کو سمجھ کر ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا دل زخمی ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد بھی تم ذات اور برادری کی بنیاد پر فخر کرتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین سے وفاداری نہیں کی ہے کیونکہ دین سے وفاداری کا مطلب یہ ہے میرے آقا نے آخری خدبے میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ تم میں سے کوئی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اللہ اکبر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں زبان کی بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر پیسے کی بنیاد پر داقہ کی بنیاد پر سرمایے کی بنیاد پر قبیلے کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے خدا کی قسم میرے آقا نے ارشاد فرمایا رنگ و نسل اور ساتھ کی بنیاد پر فضیلت نہیں بلکہ فرائن اکرمکم انت اللہ اتاکم فضیلت تو نیک ہونے کی بنیاد پر ہے جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ فضیلتوں کا حامل ہوگا اور جتنا بدکار ہوگا کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ ساتھ نہیں ہے اس لئے لوگوں کی دل نہ توڑو لوگوں کا دل زخمی ہے پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا جو دل دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد بھی آپ اپنے محلے میں معاشرے میں سماج میں اگر ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں تو یاد رکھیئے دین سے وفا نہیں ہے دین سے بے وفائی ہے حضور کے ایک صحابی ہیں حضرتِ اسود ان کا نام ہے جس وقت حضور نے اعلانِ نبوت فرمایا ایسے رنگ کے تھے کہ وہ عرب کے مکہ کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے وہ بیٹھ جاتے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے اللہ اکبر کبیرہ جب حضور نے اعلانِ نبوت فرمایا وہ آگئے انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھ کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے میرے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے اگر میں دین قبول کروں گا تو مجھے کیا ملے گا توجہ ہے سن رہے ہیں بات کو یا نہیں آپ کہیے میں ختم کر دوں ابھی کہ مجھے خود جلدی ہے جانے کی لیکن میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں انہوں نے کہا حضور مجھے کیا ملے گا اگر میں دین قبول کروں میرے آقا نے انشاءت فرمایا اسوار تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے وہی ملے گا کہا حضور کیا مطلب کہا مطلب یہ ہے کہ اگر تو مسجد میں جلدی آئے گا تو جس صف میں ابو بکر اور عمر کھڑے ہوں گے اسی صف میں تو بھی کھڑا ہوگا کہا حضور کیا ایسا ہوگا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا میرے آقا کا جملہ سنو میرے آقا فرماتے ہیں سوار اگر تو مسجد میں پہلے آیا اور ابو بکر اور عمر بات میں آئے تو تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا ابو بکر اور عمر پچھلے صف میں کھڑے ہوں گے یہ دین کا انصاف ہے یہ دین کا آپ دنیا ڈیموگرسی کی بات کرتی ہے نا آپ حج کے حج میرا موضوع نہیں ہے لیکن مجھے مختلف قسم کی باتوں کی طرف لائے گیا ہے میں یہ بات آپ سے ارز کر دیتا ہوں حج کا مطلب کیا ہے آپ جا کر دیکھئے افریقان بھی ہیں نائجیڈین بھی ہیں رشین بھی ہیں استریلین بھی ہیں کینیڈا کے لوگ امریکہ کے لوگ ہندوستانی پاکستانی ساری دنیا کے لوگ حج میں جمع ہیں یا نہیں بتاؤ رنگ الگ ہے نسل الگ ہے اللہ اکبر قد الگ ہے زبان الگ ہے لینگر جدن الگ ہے کلچر الگ ہے ان کا ایسینڈر آف لیونگ الگ ہے ان کا کھانا پینہ مختلف ہے لیکن اللہ اکبر جس وقت وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں سب کے بدن پر دو چادریں ہیں اللہ اکبر قبیرہ سب کے زبان پر ایک ہی کلمہ ہے لبائی اللہمہ لبائی لا شریکہ لکا لبائی یہ مطلب کیا ہے حج کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال اس بات کوئی کی یاد کو تازہ کرنا ہے کہ کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پر فضیلت کا حامل نہیں کوئی عربی ہونے کی بنیاد پر فضیلت کا حامل نہیں کوئی افریقان ہونے کی بنیاد پر فضیلت کا حامل نہیں کوئی رچ ہونے کی پیسہ والا ہونے کی بنیاد پر فضیلت کا حامل نہیں ہے فضیلت کا حامل کون ہے کا فضیلت کا حامل وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکی کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے وہ فضیلت کا حامل ہے ورنہ رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاس نہ کوئی بندہ رہا ہے نہ کوئی بندہ نواز اس لیے اس طریقے کار کو اپنی زندگی میں اتاریے اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے اگر آپ کلمہ سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہئے غور کرنا چاہئے اللہ اکبر کبیرہ مظلوموں کی آہ سے بچو غریبوں کی آہ سے بچو جو ہے وہ پریشان حال لوگوں کی آہ سے بچو بچو کسی کا مزاق نہ اڑاؤ اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے اور تم اپنے کوٹھے سے کھڑے ہو کر غریب کے چھپر پر دھوک ہو تو یاد رکھنا آج بھلے وہ تم سے بدلہ نہ لے سکے لیکن دعور محشر کی عدالت میں بدلہ ضرور لیا جائے گا اس لیے لوگوں کے دل دکھانے سے بچو اللہ اکبر کبیرہ غریبوں کی آہوں سے بچو بچو اور ان پر اپنا سرمایہ خرچ کرو اگر تمہارے محلے میں پڑھنے والے بچے ہیں غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تو تم سمجھتے ہو کہ صدقہ صرف مدر سے اور جو ہے وہ ادارے میں دیا جاتا ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا بے شک دیا جاتا ہے لیکن اللہ اکبر اگر تیرا رشتہ دار پڑھائی سے ونچت رہ گیا ہے اگر تمہارا رشتہ دار تمہارا پڑھائی سے رک گیا ہے پتہ لگاؤ اپنے محلے میں جو بچے ٹیلنٹڈ ہوں جاؤ گے وہ جتنا حرف پڑھتا جائے گا اللہ کا سواب تمہاری قبر میں ادا کرتا جائے گا یہ کر کے دیکھیں تمہیں یہ کرنا چاہیے یہ کام کرنا چاہیے مظلوموں کا دل دو حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا میرا خیمہ نہ نکالو کیوں کہا اس لیے کہ یہ کبوتروں کے گھوصلے اجڑ جائیں گے ان کا خیمہ نہیں نکالا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا ان کے مثال کا وقت آیا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا اے میرے والد میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ موت کی کنڈیشن کو میں جو ہے وہ جانوں اور میں اس کو کوٹ کروں آپ بتائیے کہ اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے توجہ ہے آپ کی سن رہے ہیں آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں سوئی کا ناکہ کیا ہوتا ہے اللہ محفوظ رکھے جو لوگ کوویڈ پیڈیٹ میں جن کو کوویڈ ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ سانس لینا سانس کی اہمیت کیا ہے سانس کی اہمیت کیا ہے ایک ہماری جماعت کے خطیب ہیں ان کا میں نے جملہ سنا ایک دن ممبر پر بڑا خوبصورت مجھے یہ جملہ لگا وہ کہتے تھے کہ ایک بابا کو ہسپٹلائز کیا گیا اور جب وہ ہسپٹل سے باہر نکلے ان کو لمبا چوڑا بل دیا گیا اسی پچاسی ہزار یا غالبا انہوں سے زیادہ کا تو اس بڑے کے آنکھ میں آسو آگئے تو ڈاکٹر سے کہا کیا بات ہے آپ کیوں روتے ہیں کہا میں آپ کا بل زیادہ ہے تو ہم اس کو کم کر دیتے ہیں کنسیشن کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں کہ اس بات پر نہیں روتا کہ تم نے مجھے دو تین لاکھ کا بل دے دیا ہے پیسہ بہت ہے میں اس کو ادا کر سکتا ہوں روتا اس بات پہ ہوں کہ تین دن تمہارے ہسپٹل میں میں نے آکسیجن لے کر سانس لیا ہے تو تم نے تین لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے میں ساٹھ سال کا ہوں اللہ اکبر پر ساٹھ سال سے اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے فری آکسیجن سے سانس لے رہا ہوں اس نے کبھی مجھے کوئی بل نہیں دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر سانس آ رہی ہے جا رہی ہے اس رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں سانس لینے کے قابل بنایا ہے ورنہ جو لوگ ایسی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں جن کو سانس رہے ہیں ان سے پوچھو کہ سانس کتنی اہم ہے مرتے وقت وقت نظام میں فرماتے ہیں کہ میں سوئی کے ناکے سے میں چاہتا ہوں کہ سانس رہوں لیکن سانس اندر آتی نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں میرے دونوں گھٹنے ایسا لگتا ہے کہ کیل کے تخت پر رکھ دیئے گئے ہیں اور وہ کیلیں میرے گھٹنوں میں چوب رہی ہیں یہ مرنے کی کیفیت ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ وقت نظام کی کیفیت ہے کیسے فیس کروگے اس کیفیت کو کیسے پرداش کروگے اس کیفیت کو کیسے فیس کروگے اس کنڈیشن کو کچھ تیاری کی ہے کچھ عمل بنایا ہے کچھ تم نے اس کی پرپریشن کی ہے اگر نہیں کی ہے تو ابھی تمہارے پاس وقت ہے اگر نہیں کی ہے ابھی تمہارے پاس موقع ہے اگر تم نے نہیں کیا ہے ابھی تمہارے پاس محلت ہے موت کی تیاری کر لو موت کا دروازہ جس وقت کھلے گا جس وقت موت کا سامنا ہوگا تمہیں معلوم ہے موت کے در سے دو سال تک لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بل کی ہے یا نہیں کی ہے بیٹے نے باپ کے جنازے میں موت کے ڈر سے شرکت نہیں کی ہے عیزہ احیبہ اقربہ رشتہ دار یہ لوگوں نے مرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا اور ویسے بھی کون مرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے کتنی دیر تک تمہارے ساتھ جو ہے وہ جان سے پیاری بیوی جس وقت تم مر جاؤگے کتنی دیر تمہیں پرداش کرے گے ایک دن زیادہ زیادہ دوسرے دن اٹھا کر تمہیں قبر میں ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا جان سے پیارا بیٹا اور ماں جیسی دولت اللہ اوپر اتنا پیار کرنے والی وہ تمہارے ساتھ چل کر قبرستان تک تو آسکتی ہے تمہاری قبر تک نہیں آسکتی تمہیں معلوم ہے یہ وقت نزا کی کنڈیشن اس کے بعد جس وقت تمہیں قبر میں اتار دیا جائے پٹرے رکھ دیا جائے اور آج کل تو مٹی بھی لوگ ایسے ڈالتے ہیں کہ اللہ اوپر قبیرہ اتنی تیزی کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں ایسی مٹی ڈالا آپ گھر میں موجود ہوں چھت کے اوپر بچے کودنے لگ جائیں تو آپ کا دل ڈھڑکنے لگتا ہے کون اوپر کھیلتا ہے بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے لیکن لیکن وہ پانچ فٹ کی قبر میں پٹرہ لگا کر اتنی سپیٹ کے ساتھ مٹی اس پر پھیکی جا رہی ہے تمہیں معلوم ہے اندر والے کی کنڈیشن کیا ہے تمہیں معلوم ہے اندر والے کی کیفیت ہے قبرستان میں لوگ ٹھٹے بازی کرتے ہیں ہستے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہے جس زمین پر کھڑو کر تو مسکرا رہا ہے کہیں وہی زمین تیری قبر نہ بن جائے جس زمین پر کھڑو کر کے ہس رہا ہے جس پر کھڑو کر کے تالی پہ جا رہا ہے جس پر کھڑو کر کے قبرستان میں موبائل جا رہا ہے جس پر کڑو کر کے بہودہ باتیں کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی تری قبر کی جگہ ہو اور تجھے دیکھ کر تری قبر پکار رہے ہیں ایک انسان کو امام غزالی کہتے ہیں دن میں ستر مرتبہ اس کی قبر پکارتی ہے اور پولار کر کہتی ہے انا بیت الغربہ میں جو ہے وہ انا بیت الظروہ کہتی ہے میں اندھیریوں کا گھر ہوں میں تندستیوں کا پریشانیوں کا گھر ہوں میرے اندر آنا تو انتظام کر کے آنا میرے اندر آنا تو پریپریشن کر کے آنا سچوں کا نور لے کر آنا میرے اندر آنا تو اللہ کی رضا لے کر آنا اس لئے کہ تیرا باپ تیرا بھائی تیرا پیٹا تیری بیوی کوئی بھی تیرے ساتھ قبر میں اترنے والا نہیں جان سے زیادہ ماننے والے عزیز بھی قبرستان تک جائیں گے لیکن قبر میں کوئی اترنے کے لئے میں نے دیکھا اپنے سگے رشتہ داروں کی قبر میں لوگ اترنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اس لئے ڈرتے ہیں کہ میں قبر میں نہیں اترنے گا لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے اور وہ قبر میں غسل نہیں دیتے میں نے بچوں کو دیکھا باپ کو غسل نہیں دیتے پجھے کیوں غسل نہیں دیتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس لئے غسل نہیں دیتے باپ جس کمرے میں مر جائے اس کمرے میں سونا نہیں پسند کرتے کہ اللہ ہوا انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے میں حیران ہوتا ہوں یا اللہ یہ وہ باپ ہے جو ساری زندگی اپنا پسینہ نچوڑ جو اپنے بیٹے کو کمائی کھلاتا رہا ساری زندگی جھوٹ بول کر کے بھی اللہ اکبر ناجائز طریقے سے بھی محنت کر کے نمازیں قضا کر کے روزیں چھوڑ کر بیٹوں کو کھلاتا رہا لیکن آج بیٹا نماز جنازہ تک پڑھنے کا اسے شعور نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ قبر میں اترنے کے لئے تیار مجھے بتاؤ سوچو کن کے لئے حرام کمار ہو کن کے لئے نمازوں کو قضا کر رو کن کے لئے روزوں کو چھوڑ رہے ہو یہ کوئی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ نہیں اترے گا جس وقت تم قبر میں اترو گے کون تمہارے ساتھ ہوگا کون تمہاری مدد کے لئے آئے گا کون تمہاری معابنت کرے گا میرے بھائیوں اللہ کی عزت قسم اگر تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفاداری کی ہے اگر تم نے عشق رسول اور نامو سے رسالت کے ساتھ غداری نہیں کی ہے تو میں ممبر رسول سے تمہیں اعلان کر کے کہتا ہوں کوئی آئے یا نہ آئے لیکن اگر عشق رسول بن کے مرے تو قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت کوئی آئے یا نہ آئے لیکن اگر دین سے وفا کر کے دنیا سے جاؤ گے تو حضور تمہاری قبر میں آئیں گے گفتگو لمبی ہو رہی ہے ایک گھنٹہ میرا وقت وہ زیادہ ہونے کو چلا ہے ایک گھنٹے کے قریب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت بہت ٹف ہے لیکن جو دوسرا روح میں اس کا بیان کرنا چاہتا تھا شاید وقت میں اجازت نہیں ہے گنجائش نہیں ہے لیکن تھوڑی بات میں اس کو ضرور کروں گا تاکہ میرا موضوع مکمل ہو جائے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا مومنین کی موت اگر ایمان کی کنڈیشن میں آئی اور اس نے مرنے کی تیاری کی ہو عاشق رسول ہو تو حضور کا فرمان سن لو کلیجہ ٹھنڈا کر کے گھر جانا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی سراؤنڈنگ اپنی فرینڈ سرکل اپنی صحبتوں کو صدھارنا ہوگا اور اس پیرائے میں اس زاویے میں زندگی گزارنا ہوگا جس سے تمہاری موت اس کنڈیشن میں نہیں بلکہ کس کنڈیشن میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آٹے سے بال کھیچا جائے توجہ ہے آٹے سے بال کھیچا جاتا ہے اس سے بھی آسان ہے مومن کی موت توجہ ہے سن رہے ہیں میری بات کو ایک رخ میں نے بتایا آپ کو موت کا لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی موت آٹے سے بال کھیچا جائے اس سے بھی آسان ہے حضرت اسماعیل حقی آفندی رحمت اللہ تعالیٰ لے تفسیرور بیان میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ سب سے آسان آٹے سے بال کھیچنا ہے کہ بہت معمولی کھیچنے سے نکل آتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں اس سے بھی آسان تو اس کی کون سی مثال پیش کروں سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں میں اس کشمکش میں سو گیا اور جب میں سویا تو میری قسمت بیدار ہوئی اور آقا کا دیدار ہوا سوان اللہ تو بولو کہا میری میں تقریر کرنا نہیں جائے لیکن آپ نے کچھ تقریر مجھ سے کروائی ہے تھوڑی بہت اللہ قبول فرمائے اب یہ بات ہے بس اس پر میں بات ختم کر دوں گا اس روح پر فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی زیارت مجھے ہو گئی اور یاد رکھو حضور نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقضا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاکتے دیکھ لے گا آج کل مولوی بہت ہیں اور حدیث بیان کرنے والے بھی بہت ہیں اور ہم لوگ تو طالب علم ہیں لوگوں میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ صاحب یہ لوگ جو ممبر پر آتے ہیں یہ صرف خطابت کر کے چلے جاتے ہیں واللہ آپ کو معلوم نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے خانے میں اللہ نے کتنا علم اتا فرمایا ہے میں اپنی بات نہیں کروں میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں لیکن آج کل لوگ سارے وہ علماء سے علم نہیں سیکھتے وہ کہتے ہیں اسکولر سے علم سیکھیں گے اور وہ کبھی مرزا کی طرف نہ جانے کون کون سے لوگ اس وقت میرا موضوع وہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں ہماری جماعت کے بڑے بڑے اقابرین ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے لیکن خدا کی قسم ان جیسے لوگوں کا رد تو ہمارے مدرسے کے ہنہار طالب علم بھی کر سکتے ہیں ان کی بات کی کارٹ اور وہ جو باتیں کرتے ہیں بزرگوں سے اعتبار کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے آپ کا ایمان کمزور ہو جائے ساری دنیا اپنے بچوں کو کانفیڈنس دے رہی ہے اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو آپ سے کانفیڈنس چھین رہے ہیں آپ سے یقین کی دولت کو چھین رہے ہیں خدا کے لیے سمجھو بات پر غور کرو اس طرف آؤ جدھر تمہیں یقین ملتا ہے اس طرف آؤ جدھر تمہیں اعتقاد ملتا ہے اللہ اکبر حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے علماء سے حدیث کو سمجھیں ورنہ ہر انسان روڈ پر چلتا ہوا گوگل سے حدیث دیکھ کر پڑھ کر آپ کو سنا دے تو آٹھ سال تک مدرسے میں ہم لوگوں کی محنت تو بیکار ہو گئی دس سال تک مدرسے میں بیٹھ کر کے محنت کرنے والا تو بیکار ہو گیا اس کو گوگل سے علم سیکھ لینا چاہیے تھا میں ساؤتھ کے علاقے میں احتلنگانہ میں تقریر کے لیے گیا کالیج کے بچے تھے یونیورسٹی کے بز منقض کی اور جس وقت تقریر ہو رہی تھی انہوں نے مجھ کو ایگری کلچر پر موضوع دیا تھا میں اس پر کوئی بات کر رہا تھا انہوں نے مجھ سے سوال کیا ایک شخص ایک طالب علم نے کہ یہ ہماری گزارش ہے اس حدیث کی وضاعت فرمائے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں حل اور جوا ہو اس گھر کے لوگ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکیں گے جوا جانتے ہیں جوا وہ کھیلنے والا نہیں جوا جو دو بیلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے یہ پرانی دہی علاقوں کی ٹرم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بیل کو جوڑنے کے لیے اس کو جوا کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا جس گھر میں حل اور جوا ہو اس گھر کے لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکیں گے تو حضرت اس کا مطلب حل اور جوا تو نحوست والی چیز ہوئی میں نے کہا یہ حدیث تم کو جس نے پڑھائی ہے کسی بیوقوف آدمی نے پڑھائی ہے تمہیں اس کا اسباب ورود دیکھنا ہوگا جس طرح قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے اسی طرح حدیث کا اسباب ورود ہوتا ہے تمہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ حدیث مارد کہاں ہوئی ہے میری نظر میں وہ حدیث نہیں تھی میں نے اس کا اسباب ورود دیکھا میں نے اس سے کہا کہ میرے آقا نے کسی گھر کے اندر حل اور جوا اوپر ٹنگا ہوا دیکھا جنہوں نے حل اور جوا رکھ کر چھوڑ دیا تھا وہ کھیتی کسانی سے باز آ گئے تھے اس کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا کہ جو گرامچور لوگ ہیں جو محنت نہیں کرتے اور حل اور جوا کو ٹانگ دیتے ہیں جس کے گھر میں حل اور جوا ٹانگا جائے گا وہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے اس حدیث کا مطلب یہ ہے تو اس طرح آپ بھی بس آپ نے یوٹیوب پر دیکھا کہ کوئی حدیث بیان کر آپ نے سمجھ لیا کہ بس یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ حدیث پاک کب ارشاد فرمائی گئی ہے اس کا تعلق کیا ہے یہ کس بات کی طرف اشارہ اس طرح عقیدہ لوگوں کا خراب کیا جا رہا ہے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر میں عقیدہ پری گفتگو کرتا تو اسی پر کافی وقت لگ جاتا لیکن آپ نے کئی چیزوں کی طرف مجھے انڈیکیٹ کیا تو میں ان ساری چیزوں کو نبھانے کی وجہ سے ان ساری چیزوں پر تھوڑی تھوڑی گفتگو جو مجھ سے ہو سکی میں نے ارض کیا ہے حضرت اسماعیل حقی آفندی کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا انقریب مجھے جاگتے بھی دیکھ لے گا ایک مولوی صاحب اس حدیث پر کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے قیامت میں بھی دیکھے گا میں نے کہا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہے تو پھر اس میں اس شخص کی تخصیص کیا ہے جس نے خواب میں دیکھا قیامت کے دن تو جس نے خواب میں دیکھا وہ بھی حضور کو دیکھے گا جس نے خواب میں نہیں دیکھا وہ بھی حضور کو دیکھے گا اس دن تو سب دیکھیں گے اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے بس میں انہیں قادم محجب کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اس دن تو سب دیکھیں گے پھر اس دیکھنے والے کی قید کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ اسی دنیا میں حضور کو جاک جائے ہوئے بھی دیکھے گا اور محدثین کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا تو وقت آخر ضرور دیکھے گا وقت آخر ضرور دیکھے گا اور جس نے آخری وقت حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا پھر اس کے مقدر کا پوچھنا کیا ہے اللہ اکبر کر وقت اجل سر تیری چوکت پہ جھکا ہو جتنی ہو قضائے کی ہی سجدے میں عدا ہو اس وقت دیدار ہوگا حضرت اسماعیل اکیاف اندی کہتے ہیں بیرال میں نے حضور کو دیکھا جب دیکھا تو حضور نے کہا کہ آف اندی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ موت مومن کی آٹے سے بال کھچنے سے بھی زیادہ آسانے کا حضور نہیں آتا فرمایا کہ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے توجہ ہے قرآن میں موجود ہے انہوں نے ارز کی حضور کہا کہا سورہ یوسف کھولو انہوں نے خواب میں سورہ یوسف کھولا اور وہ اس آیت پر پہنچے کہ جس پر مائی زلیخہ نے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے میں مفہوم بیان کرتا ہوں آیت کا کیا کہا تھا کہ مصر کی عورتوں کو میں نے بلا لیا ہے آپ تیار ہو کر ذرا ان کے سامنے تشریف لائی امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت مائی زلیخہ نے جو تیار کہنے کے لیے کہا تو کیا دیا کہ انہیں ہرا لباس دیا کہ آپ ہرا لباس پہن لیجئے اور اللہ اکبر سفید موٹیوں کے پٹکے دیئے اور سفید موٹیوں کا تاج پہنایا کالی کالی ظلفیں کالی کالی داڑی گورا گورا چہرہ اور اللہ اکبر ان کو ریشم کے جوتے پہنا کر اس میں موٹیوں کی لیز ڈالی اور اتنا تیار کر کے آپ سے عرض کرنے لگیں میں نے مصر کی عورتوں کو بلایا ہے آپ تشریف لے آئیں حضرت یوسف علیہ السلام میرے شیخ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں عورتوں کے سامنے اتنا تیار ہو کر کیوں آؤں میں کوئی چودی پندری صدی کا کوئی جالی پیر تو نہیں ہوں کہ میں اتنا تیار ہو کر ان عورتوں کے سامنے آؤں لیکن اللہ اکبر کبیرہ قانون ضرورت کے تحت یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایک ہی صورت ہے اگر تو ان عورتوں کے سامنے یعنی کہ کنفیشن آف کرائم کرے تو اس وقت میں سامنے آ سکتا ہوں قانون ضرورت کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک سیپ تھا ان کے ہاتھ میں چاکو تھا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ ان کے ہاتھ میں ایک ایک سیپ تھا ایک ایک چاکو تھا حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے جس وقت ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا دیدار کیا انہیں خیال نہ رہا ریسیپشن میں سیپ کٹنا تھا لیکن سیپ کٹتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ لی لیکن ان میں سے کسی عورت نے اپنی انگلی کے کٹ جانے کا احساس نہ کیا اس کو محسوس نہ کیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسمائل حقی آفندی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت کو پڑھا میں سمجھ گیا کہ رخی یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے کہ وہ جس کے سامنے ہو اسے انگلی کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا تو اعباب الانبیاء کے حسن کا عالم کیا ہوگا اسے جان نکلنے کا حسن صرف ہو سکتا یہ بات ہے جو فرمایا مومن کی موت آٹے سے بال کیچنے سے بھی زیادہ آسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضور کی جلوہ نمائی ہوگی حضور کا دیدار کر رہا ہوگا اور جو حضور کا دیدار کرے پھر اسے موت کی کیا خبر کیا خبر وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو ثابت کرتا ہمارے ہاں ہاں فقہ میں کتاب چلتی ہے مدارس میں علماء بیٹے پڑھ کے آئے ہم سب پڑھ کے آئے ہدایہ کتاب الجنائس اس میں بحث آتی ہے مرتض کی ارتساس کی یہ کیا ہے ارتساس کس کو کہتے ہیں یہ وہ شہید کہ جس کو میدان کارزار سے اٹھا کر لائے جائے اس کی مرہم پٹی کی جائے بعد میں اس کی شہادت ہو وہ حقیقتا شہید ہے لیکن حکمن شہید نہیں ہے کیوں حکمن شہید نہیں ہے حقیقتا شہید ہے لیکن حکمن شہید نہیں ہے وجہ اگر میں اس پر گیا بہت وقت لگے گا لیکن میں بس آپ کو اس بات کے نکتے کی طرف لانا چاہتا ہوں یہ خاص بات ہے وجہ کیا ہے شہید کا مرتبہ کیا ہے شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا امام شافعی کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ کیوں وجہ کیا ہے کہا شہید کو اپنی موت کا احساس ہی نہیں ہوتا جس وقت اس کی گردن کٹتی ہے اس وقت وہ رب کی تجلیوں میں کم ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا تو موت اس پر غسل واجب کرے گی نا جسے موت کا احساس ہو موت اس پر غسل واجب کرے گی جسے موت کا احساس ہو لیکن شہید جس وقت میدانِ کارزار میں جا رہا ہے اس کی گردن ٹرن سے جدا ہو رہی ہے اسے موت کا حساسی نہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ میری گردن کب کٹ گئی میرا خون کتنا نکل گیا میری روح جو دن سے جدہ کب ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں اس نقطے پر رکھ میں بات کر سکتا ہوں کافی لیکن میں اس طرف نہیں جاتا بس آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ مومن کی موت اس قدر آسان ہوتی یہی وجہ ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء نے حضرت سابر پاک نے کہہ دیا کہ میں پہلے سے غسل کر لوں گا پہلے کفن پہلوں گا آخر اس کی وجہ کیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے موت کے بعد غسل نہیں حضرت امام راغب اسفہانی ان کی کتاب ہے آپ اس کو پڑے علماء بھی بیٹھے ہیں یہاں بات ریکارڈ بھی ہوتی ہے ان کی کتاب ہے مفرداد یہ وہ کتاب ہے کہ امام غزالی جیسا انسان اس مفرداد کو اپنی بغل میں دبا کر ساری زندگی چلتے رہے ان کے تلامزہ پوچھتے تھے حضرت امام اسفہانی کی آپ یہ کتاب لگا کر چلتے ہیں فرماتے امام اسفہانی وہ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی اس کائنات پر قرآن کی ڈشنری میں اس سے بڑی کوئی دوسری کتاب موجود نہیں امام راغب اسفہانی کوٹ کرتے ہیں کہ ایک روایت کہ کہتے ہیں کہ مولا ایک کائنات سے سیدہ ایک کائناتہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے احد کی رات مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں احد کی صبح اس جنگ کا پہلا شہید ہوں اور میرے بعد اپنی نو بہنوں کا خیال کرنا مجھے بتاؤ ان کے والد کو کس نے یہ بتایا تھا کہ آپ صبح کے جنگ کے پہلے شہید ہیں اگر میں اس باب کی طرف جاؤں گا بات لمبی چلے گی لیکن صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں پتہ اس کو نہیں ہوتا جس کو اللہ نہ بتائے اس کو پتہ ہوتا ہے جسے اللہ بتا دے اس لیے اگر موت کو آٹے سے بال کھیچنے سے بھی زیادہ آسان کرنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے اپنی زندگی کو سوارو دین مصطفیٰ کی طرف آو دین سے وفاداری کرو دین سے بے وفائی نہ کرو دین کی اہمیت کو سمجھو اپنے معاشرے میں ملجل کر ایک دوسرے سے اچھے انداز میں حسن معاشرت ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو تمہارے محلے میں ہندو بھی ہوں گے عیسائی کرسچن بھی ہوں گے ہمارا مذہب تمہیں نفرتوں کا درس نہیں دیتا مذہب کیا کہتا ہے مذہب کا طریقہ ایکار کیا ہے مسلمانوں تمہارا یہ منصب نہیں ہے کہ تم غیروں کی بیٹیوں کو لے اڑو میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر ہندو کی بیٹی بھی ہے تو اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے اگر وہ تمہارے محلے میں ہے پھر سوچو تمہاری اپنی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت سے تمہارے اوپر کس قدر ہوگی میرے آقا کی بارگاہ میں حاتم تائی کی پوتی لائی گئی تو میرے آقا نے اس کے سر پر اپنی چادر رحمت ڈال کر فرمایا کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے کسی کی بھی بیٹی ہو اس لیے بیٹیوں کا بھی خیال کرو غریبوں کا بھی خیال کرو مسکینوں کا بھی خیال کرو عمل کا بھی خیال کرو عقیدے کا بھی خیال کرو اگر تم اللہ والوں کی چوکھٹ پر بیٹھوگے ان سے دوستیاں لگاؤگے تو تم کامیاب ہو جاؤگے اس لیے کہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے لا يستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اب یہاں سے گفتگو شروع ہو سکتی تھی اس آیت کے اوپر لیکن میں نے اپنے موضوع کو جہاں تک ہو سکا سمیٹا ہے اور جو بات میں یہ کرنی تھی وہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمیٹ دوں ایک گھنٹے کی گفتگو میں ظاہر ہے میں انسان ہوں اور ایک طالب علم ہوں اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ بھی پڑھیں آپ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے ہمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم